سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان محمد غفور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی ٹی وی جی تو ناظرین آج کی اس بڑی خبر میں ہم آپ کے ساتھ آگاہ کرتے چلے کہ پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ نے کرکٹ میں اپنی جدو جائز سے مطالق گفتگو کی ہے پی سی بی کی جانب سے نسیم شاہ کے ایک انٹرویو کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انہیں اپنے آبائی علاقے میں کرکٹ کی سہولیہ نہ ہونے اور ٹیپ بال سے ہارڈ بال ت کہ کرکٹ کے سفر پر بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں نسیم شاہ کا کہنا تھا کہ لوہر دیر میں کرکٹ کی اتنی سہولیت نہیں میں لہذا کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہارڈ بال سے کرکٹ کھیل سکوں گا لیکن کرکٹ کا جنون ایسا تھا کہ بچپن میں کلاس میں بیٹھ کر ٹیمیں بناتے تھے تا کہ بریک میں جا کر کرکٹ کھیل سکیں جس پر ابو غصہ کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا فوکس صرف پڑھائی پر ہونا چاہیے لیکن آپ والدین دے کر بہت خ خوش ہوتے ہیں فاسٹ بولر نے بتایا کہ بچپن میں ابو سے بہت ڈانٹ پڑی پڑی کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میں سکول میں پڑھوں اس وقت والد سمیت میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ہارڈ بال سے کھیلوں گا لیکن پھر لاہور آ کر مرہوم عبدالقادر کی اکیڈمی میں پہلی بار ہارڈ بال سے کھیلا اس کے بعد سیب ہارڈ بال کرکٹ بغیدگی سے کھیلی انڈر سولہ میں اچھی کارگردگی کے بعد انڈر انیس کھیلا جس کے بعد پی ایس ایل میں نام آ گیا اور اس کے بعد انٹر نیشنل کریئر کی ساری کارگردگی یقینا یقینا کے سامنے یہ شاکین کے سامنے ہے فاسٹ بولر کا مزید کہنا تھا کہ میرے لیے سپیڈ مانی رکھتی ہے کیونکہ میں ٹیم میں ہی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے آیا ہوں ایک سو چالیس پلیس کے ساتھ سوینگ کی خویش ہو تو بہت محنت درکار ہوتی ہے لہٰذا ابھی تک میں بہت سی چیزوں پاسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ کرکر سے جڑی ہار ویڈو آپ تک برائے وقت برائے ڈیٹ ملتی رہیں شکریہ جی تو ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تک تک ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شکریہ